سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یو ایچ اس کی جانب سے جو پابلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں ان کے حوالے سے جو لیٹسٹ انفرمیشن ہے جیسا کہ پابلک سیکٹر کی میرر لسٹ کی بات کریں گے کہ ان کی فورت کالجوائی سیلیکشن لسٹ لگ چکی ہے جبکہ پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں تو ان کی جو فائنل لسٹ ہے پر پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ان کی یہ لگ چکی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں تمام لسٹوں کا ڈیٹیل کے ساتھ جائزہ لیں گے تو آپ سے روکیسٹ آئے کے ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل السادات آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ایڈوکیشن نیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز لاہور کی جانب سے آپ کو بتا ہے کہ جو تین لسٹے پہلے لگ چکی تھی ایم بی بی ایس کے جب کہ اب چوتھی لسٹ بھی انہوں نے اپلوڈ کر دی ہے کہ فورت کالیج وی سیلیکشن لیسٹ جس میں میرٹ جونس ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے تو آپ جیسا کہ پیج پر آئیں گے جو اپلوڈ کر دی گئی تھی مطلب کہ تین دفعہ انہوں نے جونسا ہے وہ میرٹ لسٹ اپلوڈ کی پرویجنل میرٹ لسٹ کے نام سے آپ انہوں نے فائنل میرٹ لسٹ جونس ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے کیس میں اپلوڈ کر دی ہے آپ کو بتا دے چلے کہ انہوں نے جونسا ہے وہ اب کالیج ویسٹ ہے جسا کہ یونیورسٹ نے اننونس کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ یو ایچ ایس خود اب لسٹیل گئے گی تو جیسے کہ دوسرے جو اٹمیشنز کریں گے کالیجز خود اب نہیں کر سکتے سارا جونسا وہ سینٹرالائز اس پر ہوں گے تو جیسے کہ پہلے یو ایچ ایس نے اننونس کر دیا ہے کہ کسی طرح کی کوئی بھی جونسا ہے وہ اللیگل بیس پار یوز نہیں ہونے لیں گے ہم جیسا کہ ڈونیشن وغیرہ بٹا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو فورٹ سیلیکشن لیسٹ لگی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں اس کے اکورڈنگ جو پابلک سیکٹر کے اس بار میڈیکل کالیجز کا ایمی بی ایس ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری فور سیشن کا جو کلوزنگ اگریگیٹ رہا وہ نائنٹی وان پوائنٹ وان نائن وائی فائی پرسنٹ پر کلوز ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹ شون سے ہم وہ ڈی پی ٹی سے ایمی بی ایس میں بھی جو ان سے وہ اپ گریڈ ہوئے ہیں اور باقی جو اس پر کلوزنگ اگریگیٹ ہوا نائنٹی وان پوائنٹ وان نائن فائی فائی پرسنٹ تک گیا ہے باقی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جوائننگ رپورٹ کا کہا ہے تو ان کی جو ایمپورٹنٹ انہوں نے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ فورٹ سیلیکشن لیسٹ فور اڈمیشن باقی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس دس سنوڑی دو ساتھ چوبیس فیرنس دے تک کا ٹائم ہے کہ آپ نے ریٹن جوائننگ دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے یو ایٹس کا چلان اور اس کے علاوہ کالج کے ڈیوز وغیرہ جن جن کالجز میں آپ کا اپ ڈیٹ کیا گیا ہے وہاں جا کر آپ نے ریٹن جوائننگ دینی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جن سٹوڈنٹس کا پہلے چاہے انہوں نے دو بار جوائننگ دینی ہے جتنی بار بھی اگر اب بھی وہ اپ گریڈ ہوئے ہیں تو لازمی طور پر اپنا نام اگر ہے چیک کر لیں کیونکہ اگر آپ کی اپلیڈیشن ہوتی ہے تو نیو کالج میں آپ نے جوائننگ دینی ہوتی ہے باقی فی وغیرہ تو نہیں دینی ہوتی وہ آپ کی خودی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے جو اپ ڈیٹس دی ہیں وہ بھی آپ نے لازمی طور پر ریڈ اوٹ کر لینی ہے تو جیسا کہ اوپن میرٹ کٹاگری کے کیس میں آپ نے دیکھ لیا کہ نائنٹی وان پوائنٹ وان نائن فائی فائی پرسنٹ پر میرٹ کلوز ہوا ہے نیکسٹ ہم دوسرا دیکھ لیتے ہیں جو ریسپروکل کٹاگری ہے چولستان کٹاگری ڈیسیبل آور سیز اور یوٹی ڈی کٹاگری ہے یہاں پر کتنے پر میرٹ کلوز ہوا ہے ریسپروکل سیٹس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جیسا سیٹس ہوتی ہیں چار بولان میں جب سیٹس ہوتی ہیں بولان میڈیکل کالج میں جبکہ ان کو تین تین اے جک کے ہر کالج میں بھی سیٹس ملتی ہیں تو اس حوارے سے جو ڈیسٹریبیشن ہوتی ہے وہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کے پی کے میں بھی ان کو ایک سیٹس ملتی ہے تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی وان پوائنٹ وان ایٹ سکس فور ان کا کلوزنگ ایکڈی گیٹ اس پر آیا آپ دیکھیں دیکھیں گے بی ڈی ایس سے بھی سٹوڈنٹ سبگریڈ ہو کے ایمی بی ایس میں آ چکے ہیں نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں چولستان کٹیگری کی ایک سیٹ ہے بہاولپور میں تو یہ سٹوڈنٹ نائنٹی وان پوائنٹ زیرو فائی اور فور فائی پرسنٹ ہے کلوزنگ ایکڈی گیٹ جبکہ ڈیسیبل کا دیکھ لیں تو ان کی نائنٹین سیٹس ہیں تو ایٹی فائی پائنٹ زیرو وان ان کا کلوزنگ ایکڈی گیٹ ہے نیکسٹ آہ جو آور سیز کٹیگری کا دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی ٹو سیٹس ہیں بی بی ایس کی تو ایٹی فائی پائنٹ زیرو فائی 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 ان کا کلوزنگ ایکڈی گیٹ ہے ڈی جی کھامی ناسٹ کینیٹ ہے نیکسٹ انڈر ڈویلپ ڈیسٹرک کا آپ دیکھ لیں تو ڈیسٹرک وائز جو انسہ ہے انہوں نے بتا دیا ہے تو باقی سکسٹی فائی ایٹی فائی پائنٹ سکس فور فائی فائی پرسن ان کا کلوزنگ ایکڈی گیٹ اسپا رہا ہے تو باقی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو فائنل میڈ لیسٹ رکی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے کیس میں باقی آج ان کی جونسہ ہے وہ ان کی کالی جسٹیں بھی اپلوڈ کرتی رہیں گی اور اس کے ساتھ جو یو ایٹس نے ایمپورٹنٹ نوٹس یہ بھی دیا تھا کہ جنہوں نے تیس لاکھ روپیہ کالیج کے میں جمع کروانا ہے یو ایٹس کو جمع کروانا ہے یا کہ انہوں نے ڈریکٹ کالیج میں فیض سبمیٹ کروانی ہے تو لازمی طور پر آج آپ نے جونسہ ہے وہ امید ہے کہ رات تک یہ لسٹیں اپلوڈ کرتی رہیں گی کالیج وائس تو باقی جو ایمپورٹنٹ جونس ہی وہ ساتھ شیئر کرے گا یو ایٹس کے کن کالیجز کو آپ نے فیڈ بوزٹ کروانی ہے اور کن کے کیس میں اپنے یو ایٹس کو دس لاکھ روپیہ ٹوکن فیض جمع کروانی ہے باقی جنہوں نے کالیجز نے بیان ہلفی دے دیا ہے وہاں تو آپ کو ٹائنجل لینے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے بھی تمام ریٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دیا باقی اپ گریڈیشن کا جو پروسس تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے اس لاسٹ ویڈیو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی رہیں گی یہ ٹیسٹ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آہ باقی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن میریٹ بی ڈی ایس ایم بی بی ایس اوورسیز ایم بی بی ایس بی ڈی ایس یہ تمام چاروں کیٹاگریز کی لسٹے لگ چکی ہیں باقی جو ایو ایس ایس آپ تمام جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل کالیجز ہیں ان کی اب لسٹے لگائے گا پھر دس جنوری کو جونسہ ہے وہ آپ کی میڈی ایس کی لسٹے بھی لگ جائیں گی تو فائنل لسٹ کے اکارڈک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن ایٹ اکاروی میں ایم بی بی ایس کے جو سٹوڈنٹس ہیں آٹھ ہزار آٹھ سو چھوٹر ہیں مطلب کہ کافی بڑی دزار میں سٹوڈنٹس میں اپلائی کر رکھا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کلوزنگ اگریٹ ہے ففٹی نائن پوائنٹ زیرو ٹری وان ایٹ پرسنٹ ہے اور آپ کا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو فائنل لسٹ ہی ہے اس میں آپ کے ریمارکس میں آگے ویریفائیٹ لکھا ہوا شو ہو گیا ہے جیسا کہ چار لسٹیں لگ چکی ہیں اب چوتھی رفعہ جو لگی ہے اب یہ فائنل میرل لسٹ ہے مطلب کہ اب اسی کی بنیاد پر ہی کالیج بھی لسٹیں آج اپلوڈ کر دی رہیں گے اور باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ اب کافی سٹوڈنٹس کا جو ایشوز تھے جن کے کافی حد تک جونس ہے وہ ریسول ہو چکے ہیں تقریباً سبی کے تو اب جا کر سٹوئے یو ایٹ ایس نے اس لیے جونس کے وہ فائنل میرل لسٹ اپلوڈ کر دی ہے اور باقی جو فردر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپن میرٹ بی ڈی ایس کٹیگری آور سیز ایم بی بی ایس آور سیز بی ڈی ایس ان کے بھی فائنل میرل لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے لازمی طور پر اپنا ڈیٹا وغیرہ چیک کر لینا ہے تاک اس میں کوئی بی اگر آپ کی گلتی وغیرہ ہو تو آپ لازمی طور پر یو ایٹ ایس سے کنٹیکٹ کریں باقی فردر انفرمیشن جیسے ہی آتی رہیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے باقی فائنل میرل لسٹ کے حوالے سے یو ایٹ ایس کا جو امپورٹن نوٹیس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ یا جونس ہی ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجیس کی جو ایسیو کرتے گئی ہاں فائنل میرل لسٹ انہوں نے کہا کہ اسی کی بیس پر فردر جونس ہیں وہ ان کی لسٹے لگیں گی تو باقی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی فراد یا مسٹیگ یا ایرل وغیرہ پایا رہتا ہے تو آپ کا ڈمیشن فورڈان کینسل کر دیا جائے گا اور باقی جو کالج ویس سیلیکشن لسٹ ہوگی وہ اسی کی بیس پر اب اپلوڈ کر دی رہے گی کیونکہ سٹوڈنٹس نے اپنا جونس سا وہ کریکشن وغیرہ کا ڈیٹا سبمیٹ کروا دی گا تھا تو اب جو فردر کریکشن ہی ہونے والی تو یہ فائنل میرل لسٹ ہے اب اس میں کوئی بھی کریکشن نہیں ہوگی تو باقی فردر اپڈیٹس جیسے بھی آتی رہیں گے آپ کے اسٹاگرام کو بھی آپ فالو کریں تو وہاں پر بھی آپ ہمیں کوئیسن وغیرہ کر سکتے ہیں ورس اپ کا جو ہے جونس آہا چینل آپ وہ بھی فالو کر لیں لینک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ